الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آلہ واصحابه اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم فوت شدہ فرد کے لیے اسے ثواب پہنچانے کے لیے قرآن پاک ختم کر کے اس سالے ثواب کرنا زیادہ بہتر ہے یا اس کے نام پر اس کے ثواب کی خاطر کچھ رقم دے دی جائے تاکہ اسے ثواب مل رکھے جو بھی دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں وہ جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ ان کی طرف سے نیکی کی جائے یا ان کا ثواب جاری رہے اور اسی کو ثواب جاریہ اور صدق جاریہ کہا جاتا ہے اس سلسلے میں صحیح مسلم کی وہ حدیث ہم یاد کر سکتے ہیں کہ اذا مات الانسان ان قطع عملہ الا من ثلاث کہ جب کبھی کوئی بھی شخص فوت ہو جاتا ہے اس کے تمام عامال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین کے ان تین میں جو ہے بتایا جاتا ہے کہ صدق جاریہ اور علم ینتفع بہی اور ولد صالح یدعو لہو کہ صدق جاریہ چاہے اس نے اپنی زندگی میں کوئی ثواب جاریہ کا کام کیا ہو یا پھر اس کے ورسہ یا اس کے کوئی بھی دوست و احباب اس کی طرف سے ثواب جاریہ کا کام کر دے یا پھر اس نے ایسا علم دنیا میں چھوڑا ہو کہ اس پر عمل کرنے والے عمل کر رہے ہوں تو لوگ دوسرے عمل کرتے ہیں لیکن اس مرہم کو بھی اس کا ثواب ملتا رہتا ہے یا پھر نیک اولاد جو اس مرہم یا مرہما کے حق میں دعا کرتی رہے یہ تمام جو ہے مرہمین کے لیے ان کے وفات کے بعد بھی ثواب جاریہ کے اسباب یہ چیزیں بن سکتی ہیں اب آتی ہے بات کہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے آپ جو ہے اس کا ثواب کسی کو بخشنا تو یہ طریقہ تو ہمیں نہیں بتایا گیا البتہ نیابت عبادت میں نیابت ہو سکتی ہے یعنی جیسے حج بدل ہے عمر بدل ہے اس کا تو ثبوت ہمیں ملتا ہے لیکن تلاوت میں جو ہے نیابت یا پھر نماز میں نیابت اس کا ثبوت چونکہ نہیں ملتا ہے اسی لئے علماء اس بات کے خائل نہیں البتہ یہ بات ضرور ہے جیسے ترمیزی میں حضرت عمران بن حسین سے حدیث جوارد ہے کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو پھر اللہ تعالی سے دعا مانگو تو تلاوت کر کے جس مرہوم کا آپ ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو اپنے لئے بھی تمام مرہومین کسی کو مخصوص نہ کریں جو بھی زندہ ہیں مرہوم ہیں فوشدہ سب کے حق میں آپ جو جو دعا کرنا چاہتے ہیں وہ دعا کریں ان کو اس طریقے سے ثواب پہنچا سکتے ہیں کہ ان کے حق میں رحمت و مغفرت کی دعا آپ کریں کیونکہ تلاوت کے بعد دعا جلد قبول ہوتی ہے اور اس کے بعد قرآن کے ذریعے آپ کسی کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں ایک اور طریقہ بھی ہمیں حدیث میں بتایا گیا ہے کہ آپ نے کوئی مصحف جو ہے ویراست میں کسی کو آپ نے مصحف دیا ہے یعنی مرنے والا کسی کو مصحف دیکھے جاتا ہے یا پھر مرنے والی کی طرف سے نمائندگی کرتے ہیں آپ کسی کو مصحف دیتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے کچھ مساحب قرآن مجید کے نسخے کسی مسجد میں مدرسے میں یا پھر گھروں میں جہاں پر قرآن مجید کے نسخے نہیں وہاں پہ لے جا کر وقف کر دیجئے تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا آپ چونکہ اپنی جیب سے پیسہ نکالتے ہیں آپ کو بھی ثواب ملے گا اور جن مرہومین کی نیابت کرتے ہوئے آپ مساحف دے رہے ہیں ان تمام مرہومین کو بھی ثواب ملے گا اور جو حضرات ان مساحف میں تلاوت کر رہے ہیں ان کو بھی اس تلاوت کا ثواب برابر ملے گا تو قرآن کی تلاوت کے ذریعے ثواب پہنچانے کا یہ مناسب طریقہ ہو سکتا ہے اب آتی ہے بات یہ جو بتایا گیا قرآن کی تلاوت اس میں کوئی خرچ نہیں ہے جب کبھی آپ قرآن تو تلاوت کرتے ہوں گے روزانہ تلیک ہر مسلمان کو چاہے گے قرآن کی تلاوت روزانہ کچھ نہ کچھ حصہ کرے کم یا زیادہ ہر تلاوت کے بعد دعا کرے اس میں پیسہ خرچ کرنے کا کوئی معاملہ نہیں رہتا ہے اور اگر قرآن مجید کے نسخے مالدار ہیں دس نسخے آپ کے پاس پیسہ کم ایک نسخہ اس میں بھی آپ کا زیادہ پیسہ خرچ نہیں ہوتا ہے اور اگر کسی کے پاس اللہ تعالی نے زیادہ مال سے کسی کو نوازا ہے تو پھر آپ اسی صورت میں جو باتیں آپ بتا رہے تھے کہ مسلمانوں کے محلے میں کسی مسجد میں یا مسلمانوں کی گلی میں جو ہے بورویل وغیرہ لگوا دے کوا کھدوا دے پانے کا انتظام کر دے مثلا تو یہ بھی صواب جاریہ صدقے کے کام ہو سکتے ہیں جیسا کہ صحابے کرام جو ہے پیارے نبی سے پوچھا کرتے تھے کہ میں اپنی ماں کے صواب جاریہ کے لئے جو ہے کیا کروں تو پیارے نبی نے بتایا کہ کسی سے کہا کہ کوا کھدوا دو اور کوئی کسی صحابی نے کہا کہ اپنا باغ جو ہے میں اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں تاکہ اس کا صواب میری ماں کو ملے تو پیارے نبی نے اجازت دی تو یہ تمام تاریخیں اپنائے جا سکتے ہیں لیکن ان کو ضروری نہ سمجھا جائے کہ یہ تمام تاریخیں اپنانا ضروری ہے تو یہ جو ہے وہ رسا کے اوپر ایک بوجھ بن جاتا ہے جیسا کہ دور حاضر میں جب کبھی کسی کے گھر میں وفات ہو جاتی ہے تو پھر فوراں جو ہے مولوی حضرات آکر زبردستی کرتے ہیں کہ مرہوم کے طرف سے جو ہے آپ اپنی گھر میں دعوت کرو ٹنٹ لگاؤ پھر بگونے دیکھ وغیرہ رکھو تو اس طرح کا جو ہے غلط طریقہ رائج یہ طریقہ نہ اپنایا جائے حیثیت ہے آپ جو جو صدقے کر سکتے ہیں آپ کریں اور اگر حیثیت نہیں ہے تو دعا کریں اور علماء کی تحقیق یہ ہے کہ زیادہ تر جب ہم پیارے نبی کے دور میں صحابہ کے دور میں دیکھتے ہیں تو دعا کے بارے میں ذکر ہمیں ملتا ہے کہ مرہومین کے حق میں پیارے نبی دعا کرتے صحابہ دعا کرتے تو دعا کا ایک بہت بڑا ذریعہ ایسا ہے جس کے ذریعہ آپ جو ہے مرہومین کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں جزاکم اللہ خیرن